ہاں تو دوستو رجنی کان سر کی ایک نئی مووی آئی ہے اور اس ویڈیو کا دوران میں اسی کے بارے میں بات کرنے والا ہوں مووی کا نام ہے جیلر میں نے ہندی میں دیکھی اور آپ کو اس ویڈیو کا دوران پتہ چلے گا کیا یہ مووی آپ کے دیکھنے لائک ہے یا پھر نہیں ویڈیو کی شروعات کریں گے مووی کے موٹا موٹا کہانی سے پھر اس کے کچھ پوزیٹیف اور کچھ نیگٹیف فرم کانکلوجین کے طرف بڑھیں گے مووی کی کہنے کے بارے میں بات کر رہے تو کبھی بوڑا سا انسان دکھایا ہوتا ہے جو کہ اپنی ریٹائر لائف جی رہا ہے اس کے روز مر رہا کے کام ہی اس کے گھر کی زندگی بن چکے ہیں ہر کسی کی نظر میں بھائی اس کی عزت بہت ہے ہر کسی کو بہتی زیادہ کالم انسان لگتا ہے لیکن بھائی اس کی ایک اچھے ڈاک سیڈ ہے جو اس کی صرف رات میں نکل کے آتی ہے جس سے اچھے اچھے گنڈوں کی اچھے اچھے کریمنلز کی فٹ کے ہاتھ میں آ جاتی ہے اب بھائی کیا ہوگا جب ایسے ہی بندے کے بیٹے کو کیڈنیپ کر لیا جائے گا اس مووی کے اندر بھی بھائی یہی چیز دیکھنے کو ملتی ہے رجنی کان سر کا جو بیٹا ہوتا بھائی کیڈنیپ کر لیا جاتا ہے رجنی کان سر کو لگتا ہے کہ وہ مار ہی دیکھایا ہے تو رجنی کان سر اس کا بدلہ لینے کے لیے نکل جاتے ہیں لیکن میں راستہ آسان نہیں ہوتا بہت سارے ڈارک چیزوں کا ان کو سامنا کرنا پڑتا ہے اور کچھ چیزوں کے پاس سے بھی ریلیٹیڈ ہوتی ہیں اب کیا بھائی اپنے بیٹے کو بچا پائیں گے یا فیر نہیں یا فیر ان کا یہ راستہ کیسا رہتا ہے یہ سب ایکسپیریس کرنے کے لیے آپ کو مووی دیکھنی پڑے گی بات کرتے ہیں مووی کچھ پوزیٹیوز کی تو مووی کے اندر ہیومر بہت زیادہ زبارت سے لگا مووی کا فرسٹ ہاف بہت زیادہ انٹریٹیننگ تھا مووی کے فرسٹ ہاف کے اندر بھائی بلکل پتہ بھی نہیں چلتا کہ مووی اتنی ریلیکس ہو کے چل رہی ہوتی ہے آپ کو بار بار کچھ نا کچھ ہیومر دیتی رہتی ہے کچھ نا کچھ ایکشن سین دیتی رہتی ہے جو کہ دیکھنے میں مزا آتا ہے بھائی ایکشن سین بھی ایسے کچھ نہیں ہے یہ سب گھوسا ہماری ہو رہی ہے اچھے خاندہ خونم خان دیکھنے کو بلے گا اچھی خاندہ برورٹالیٹی دیکھنے کو ملے گی مووی کے اندر بھائی کچھ بڑے بڑے سٹارز کے کیمیوز بھی دیکھنے کو ملے گی جیسے جاگی شراف کا ہویا یا جیسے موہن لال کا ہوگے جو کہ یہ ساوت کے کافی بڑے ایکٹر ہیں اور مووی کی اینڈنگ بھی بھائی میرے کو کوئی ایسی لگی تھی دماغ میں نہیں آئی تھی مووی کے اند اس طریقے سے کر دیا جائے گا جو کہ میں مووی کے اندر دیکھنے میں تھوڑا بہت پسند آیا مرکو اب نیگیٹیف تی طرف بڑھتے ہیں تو مووی کے اندر بھائی مرکو اتنے ملے کہ مرکو امید نحیدی رجنی سر کی مووی ہے تو مرکو لگا نیتے کہ سارے دیکھنے کو مل جائیں گے لیکن ہیں تو ہیں تو سب سب آل نیگیٹیف اس مووی کا مرکو لگا اس لئے میں نے اس کے لیند کو اس کے negative میں ڈالا ہے اور یہ کہ میں بتاؤں تو فرزٹها ف کمپلیٹ کرندے کے بعد وہ لیند فیل ہونے لگ جاتی ہے کیونکہ موووی کے اندر اتنا کچھ ہو رہا ہوتا ہے کبھی کوئی LIVE angle برنے لگ جاتا ہے کبھی کچھ ہو رہا ہوتا ہے کبھی کچھ ہو رہا ہوتا ہے چھوٹی موٹی چوری آنے لگ جاتی ہے کبھی کوئی بڑی چوری ہونے لگ جاتی ہے چھوٹے چھوٹے ایکشن سین بھی آنے لگ جاتے ہیں اب وہ سب مووی کے اندر کچھ کچھ زبردستی کیسے لگ رہے ہوتے ہیں ایسا لگنے لگ جاتا ہے کہ اگر یہ سب مووی کے اندر نہیں بھی ہوتا تو بھی ہے مووی کے اندر کوئی اینترٹینمنٹ میں فرق نہیں بڑتا میرا مطلب یہ ہے کہ مووی کے فرس تاف کمپلی اٹھنے کے بعد مووی بھٹکتے لگ جاتی ہے مووی کو پتہ نہیں چلتا کہ مووی کہاں جا رہی ہے مووی کے اندر جو لف کا اینگر ڈالنے کے خوشش کرتی ہے تامنہ بھٹکے کے ساتھ مووی کے اندر وہ کچھ حد تک ہیومر ایڈ کر دیتا ہے لیکن بہت زیادہ نونسنس بھی لگ رہا ہوتا ہے مرے کو لگاتا ہو سکتا ہے آپ کو شاید بہت اینترٹینمنٹ دیکھنے پسند آ جائے مرے کو تو بھائی فالتکو سین لگ رہتے ہیں اور اگر اس مووی کے سٹوری کے بارے میں بھی بات کرے مووی کے اندر کو زیادہ خاص دنا یا دیکھنے کو نہیں ملتا ہے ایسی سٹوری آپ نے بہت بار دیکھیں ہوگی اگر آپ ساؤترینمنٹ موویز دیکھتے ہو ایسا آپ نے بہت ساری موویز کے اندر سیم پلوٹ دیکھا ہوگا تو جیسا آپ انہوں نے موویز کو دیکھتا ہوگا بھی یادی سے زیادہ پلوٹ گیس کر لے تو اس مووی کے اندر بھی یادی سے زیادہ پلوٹ گیس ہوئی چاہتا ہے اور میرے کو لگتا ہے کہ اس مووی کو جو ڈائریکٹر اور رائٹر ہوں گے ان کو بھائی پتا ہوگا کہ اس مووی کے سٹوری کے اندر کو زیادہ خاص دیکھنے کو نہیں ہے تو انہوں نے لف اینگل ڈال کے اور اچھا ہیومر ڈال کے اس چیز کو بیلنس کرنے کی کوشش کری ہے اور ہاں بھائی اس کے اندر میرے کو اس کا ویلن بھی دیکھنے میں کوئی زیادہ مزا نہیں آیا اب ہوتا ہے کہ تلائیوہ کی بھائی اس مووی کے اندر بہت تگڑی پرسنیلیٹی دکھائی ہوئی بہت تگڑا انفلونس دکھائی ہوئا ہے بہت تگڑا نیٹورک دکھائی ہوئا لیکن ان کے سامنے ویلن ایسے ڈال دیا گیا ہے کہ بھائی بہت زیادہ ویک لگتا ہے ان کے سامنے مطلب ہے جب بھی اس سکرین پر رجنی کانسر آتے تو ہم کو لگتا ہے کہ بھائی ویلن کی دور فٹنے والی ہے ذرا بھی ایسا فیل نہیں ہوتا ہے کہ تلائیوہ خطرے میں ہے مووی کے انٹرٹینمنٹ پرسنس سے جو مووی دکھانا چاری تھی میرے خاصے جو بھیلن کا ایک پاور ہونا چاہیے وہ شاید اس مووی کے اندر اتواناتا اچھت ریفلیکٹ نہیں ہو پاتا ہے اور ہاں دوستو رجنی کانسر کی مووی ہے تو اس مووی کے اندر بھر بھر کے illogical scenes بھی دیکھنے کو ملیں گے مووی کے قریب اگر 20-25 منٹ کو بھلا دیا جاتا ہے مووی ایک تغڑی ماس انٹیٹینر ہے مووی کے اندر action scenes کافی زبادست دیکھنے کو ملے گا اور تلائیوہ کے انٹری چب جب ہوتی ہے بھائی آپ کا من کرے گا کہ تعلیب آج یہ ہے بھائی وہ اورہ آرہ ایلگی فیل ہوتا ہے جو انٹری کو انٹری کو ان کے چال پر بھائی وہ آرہ ایلگی فیل ہو رہی ہوتی ہے ان کو سکرین پر چلتا ہوا دیکھنے میں ہی مزا آ جاتا ہے اس مووی کے اندر تو میں یہ مووی آپ کو recommend ضرور کر سکتا ہوں دیکھنے کے لیے ہاں لیکن میں یہ ضرور کہوں گا کہ اس مووی کو آپ چاہو تو تھیٹر اس کے اندر نہ دیکھ کے اوٹڈ وغیرہ پر آنے کا انتظار کر لو تب دیکھ لینا ایسا کوئی ضروری نہیں ہے مووی کہیں نہیں بھاگی جاری اگر میرے کو اس مووی کو rate کرنا تو بھائی میں تو اس مووی کو 7 out of 10 دے سکتا ہوں تو یہی میرا چھوڑا سا review اس مووی کے بارے میں اگر اپنا مووی دیکھ لی ہے تو میرے کو نیچے comments میں اپنے review ضرور دینا اب ایک ہی ویڈیو میں ہی پہ ختم کرتا ہوں اپنی ملا گھتو کی اگلی ویڈیو میں تیسے شروع مانی signing off